ہیلو فرینڈ ویلکم بیک تو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب بہت اچھے ہوں گے سیف ہوں گے مجھے میں ہوں گے تو آج میں لے کے آئی ہوں کریلے کی ریسپی یہ کریلا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں اس کے مسالے جو ہیں وہ بلکل بہت ٹیسٹی ٹینگی چٹ پٹے لگتے ہیں تو آپ یہ جو کریلا ہے وہ جرور سے ٹرائے کیجئے گا تو دیکھیں یہاں پہ میں نے کریلوں کو بیچ سے کٹ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے کریلوں کو بلکل بھی پیل نہیں کیا کیونکہ مجھے جو اس کا ریل ٹیسٹیر ہے یعنی جو نیچرل ٹیسٹیر ہے وہ بہت ہی پسند ہے تو اس لئے میں نے اسے بس واش کر لیا ہے واش کر کے دونوں سائیڈ کے جو ٹپ ہے وہ کٹ کر لیا ہے اور اس میں بیچ میں چیرہ لگا رہی ہوں تو اس طرح سے چیرہ لگا کر میں اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ جو اندر کا بیج ہے وہ آسانی سے نکل جائے تو اس طرح سے چیرہ لگا کر آپ اسے بوائل کر سکتے ہیں اور چاہے تو اسے بیچ سے کٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے زیادہ اچھا دیکھتا ہے اس لئے یہ والا طریقہ مجھے زیادہ پسند ہے بہت کبھی کبھی میں بھی کرتی ہوں بیچ سے کٹ کر دیتی ہوں جب زیادہ تھوڑے بڑے رہتے ہیں تو میک شیور کہ آپ کا جو کریلہ ہے تھوڑا سا چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ اس کی جو سٹفنگ ہے اچھے ہو ہو سکے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے کریلوں کو ڈال دیا ہے پانی میں اور اس کے بعد ڈال رہی ہے یہاں پہ نمک تو میں یہاں پہ کریلوں کے لئے ہی نمک ڈال رہی ہوں تو کریلے اچھے سے بائل ہو جائے اس میں نمک آرام سے چلا جائے اور یہاں پہ میں نے گیس پہ چڑھا دیا ہے گیس چڑھانے کے بعد یہ دیکھیں اب یہ آلموسٹ ہو گیا ہے تو میں اس کا فلیم آف کر دوں گی تو آپ ہاں سے چھک کر لیجئے گا اگر آپ نئے ہیں یعنی بگنر ہیں تو کی وہ خلقہ سا میش ہو رہا ہے کی نہیں مجھے ایکسپیرینس ہے اس لئے میں دیکھ کے پتا کر سکتی ہوں تو یہ ہو گیا ہے تو بہت زیادہ اوورکک بھی نہ کریں کیونکہ پھر آپ کو سٹفنگ میں پرابلم ہو جائے گی اور یہاں پہ کریلے جب تھنڈے ہو گئے ہیں تو میں اس کے سارے بیج نکال لوں گی تو دیکھیں کتنے آرام سے انگلیوں کے ہیلپ سے میں بیجوں کو نکال لے رہی ہوں تو اس طرح سے آرام سے آپ بھی بیج کو نکال لیں اور اس بیج کو فینکے نہیں یہ جو بیج ہے وہ اس کی سٹفنگ میں جائیں گے تو اس بیج کو میں پیس لوں گی مکسی میں اور اس کو میں سٹفنگ کے لیے یوز کروں گی تو اس طرح سے سارے بیجوں کو نکال لینا ہے اس کے بعد اس کی سٹفنگ کرنی ہے تو چلیے اس کی سٹفنگ کے لیے ریڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پینٹ لیا ہے پینٹ کو یہاں میں میں بینا آئل کے روشٹ کر رہی ہوں تو بینا آئل کے ہی اسے روشٹ کرنا ہے بہت اچھے سے یہ چلاتے ہوئے ہائی فلم پہ کریں آپ کو پانچ منٹ میں یہ ہو جائے گا تو اس طرح سے لگاتار چلاتے ہوئے آپ اسے روشٹ کریں اور یہ جب روشٹ ہو جاتا ہے تو فٹنے لگتا ہے یہی اس کی پہچان ہے تو جیسے ہی یہ ہو گیا تھا میں نے اسے نکال لیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں آئل ڈال کر میں اس کی باقی کی جو سٹفنگ ہے وہ ریڈی کروں گی تو میں نے آئل ڈال کر سب سے پہلے کراہی میں چھاروں طرف سے تیل کو فیلا دیا ہے تاکہ جو بھی سٹفنگ میں فرائی کروں وہ چپکے نہیں اور یہاں پہ میں نے پیاج لیا ہے تو میں نے پانچ میڈیم سائز کے پیاج لیے ہیں یعنی کی جتنے بڑے میڈیم سائز کے میرے کرے لے تھے تو میں نے میڈیم سائز کا پیاج لیا ہے اور اس کو اسے سے باریک باریک چاپ کر لیا ہے تو اس طرح سے باریک باریک چاپ کر لیں اس کے بعد ڈال دیا ہے میں نے نمک نمک ڈالتے ہی پیاج بہت جلدی سے گل جاتا ہے اس لئے جیسے ہی آپ آئل میں پیاج کو ڈالیں اس کے ترنت بعد نمک کو بھی ڈال دیں تو دیکھیں ہمیں دکھا رہی ہوں میں نے جو موں فلی ہے اس کو تھوڑا سا چھلکا نکال دیا ہے جتنا نکل سکتا تھا اور اس کو رکھ لیا ہے تو پیاج بھی یہاں پہ میرا فرائی ہو گیا ہے تو میں باقی چیزیں بھی اس میں ایڈ کروں گی تو سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی ادھرک لسن کا پیسٹ ادھرک لسن کا پیسٹ بلکل بھی اسکیپ نہ کریں اس کے بینہ آپ کے جو کریلے ہیں بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے تو ادھرک لسن کا پیسٹ ضرور ایڈ کریں میں نے یہاں پہ ڈیر چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں جو کریلے کے بیچ تھے ان کو پیس کر ان کو بھی ایڈ کر لیا ہے تو یہ دونوں ساتھ میں میں فرائی کروں گی اور اس کے بعد باقی کی چیزیں ایڈ کروں گی تو سب سے پہلے میں نے ایڈ کیا ہے حلدی حلدی سے بہت ہی اچھا کلر آئے گا تو حلدی تو ایڈ کرنا ہی ہے انڈین ککن پینا حلدی کے تو ہو نہیں سکتی تو حلدی میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا فرائی کرنے کے بعد یہاں پہ سارے مسالے میں نے لے لیا ہے جس میں دھنیا ہے امچر پاورڈر ہے تھوڑا سا جیرہ پاورڈر ہے اور جو پیناٹ تھا اس کو میں نے ڈرائی پیس لیا ہے اس کا پاورڈر تھا تو یہاں پہ میرا جب مسالہ آلماسٹ فرائی ہو گیا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ دھنیا کا پاورڈر امچر پاورڈر اور اس کے بعد جیرے کا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں پیناٹ کا پاورڈر میں تھوڑا بعد میں ایڈ کروں گی کیونکہ پیناٹ چھپکتا ہے اس لیے جو سارے مسالے میں پہلے ایڈ کر رہی ہوں پیناٹ کا پاورڈر میں لاسٹ میں ایڈ کروں گی تو پیناٹ تو ویسے بھی فرائی ہو چکا ہے تو اسے بہت زیادہ فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سارے مسالے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تھوڑی دیر فرائی ہونے کے بعد میں اس میں پیناٹ کا جو پاورڈر ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لوں گی مسالہ بننے کے بعد آپ ایک بار چیک جرور کر لیں کہ آپ کا مسالہ چٹ پٹا بنا ہے کی نہیں تو اگر چٹ پٹا نہیں بنا ہے تو آپ اپنا ٹیسٹ کی اکورڈنگ ایڈجسٹ کر لیں آپ امچور پاورڈر کی جگہ نیمو بھی ایڈ کر سکتے ہیں نیمو بھی لے سکتے ہیں نیمو کے رسے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ مسالہ میرا بن گیا ہے اب میں ڈال دوں گی اس میں دھنیا کی پتیاں تو خوب سارا دھنیا کا پتا اس میں ایڈ کیجئے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے ایڈ کر لیا ہے اور میں اسے مکس کر لوں گی اس کو تھنڈا ہونے کے بعد میں اس کی سٹفنگ کروں گی تو چلیے کرتے ہیں سٹفنگ تو یہاں پہ میرا مسالہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے تو میں اس کی سٹفنگ کروں گی پہلے میں ملا لے رہی ہوں تھوڑا سا اس کے بعد میں اس کی سٹفنگ کروں گی تو دیکھیں اس طرح سے پورے اچھے سے بھرتے ہوئے اس کی سٹفنگ کرنی ہے اچھا سا مسالہ انگلیوں سے بھر بھر کے اس کی سٹفنگ کر لیجئے دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے سٹف کر لیجئے آپ چاہے تو دو تین گھنٹے چھوڑ دیجئے تو کریلے میں بھی وہ کھٹا پن آ جاتا ہے اور اگر آپ ابھی دورس فرائی کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر بعد کھائیں تب آپ کے جو کریلے کا اوپری لیئر ہے وہ بھی اچھے سے چٹ پٹا کھٹا ہو جائے گا مسالے کا ٹیسٹ آ جائے گا تو سارے کریلے کو میں نے سٹف کر لیا ہے اس کے بعد میں اس کو فرائی کروں گی تو یہاں پہ میں فرائی جو کر رہی ہوں وہ بلکل دیپ فرائی نہیں کر رہی ہوں میں اس کو ہلکا سا آئیل دے کے اسی کراہی میں ون ون کر کے فرائی کر رہی ہوں آپ چاہے تو پین لے سکتے ہیں پین میں ایک ہی بار میں آپ کے جو کریلے ہیں فرائی ہو سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ تھوڑی سی کنجوسی کیا ہے میں نے برتن کو سیف کر لیا ہے اسی برتن میں میں پھر سے فرائی کر رہی ہوں تو تھوڑا سا آئیل ڈالا ہے اور اس کے بعد کریلو کو اس طرح سے ڈال دیا ہے تو اس طرح سے چمٹے کی ہلف سے اُلٹتے پلٹتے ہوئے میں نے اسے فرائی کر لیا ہے تو دیکھیں اس طرح سے چمٹے کی ہلف سے میں نے پلٹتے ہوئے فرائی کر لیا ہے تو اس طرح سے یہ ٹیسٹی ٹیسٹی کریلے بن گئے ہیں آپ کو ریسیپی اچھی لگے ہے تو لائک، سیئر اور سسکرائب ضرور کریے گا اور ایک بار بنائیے گا ضرور بنانے کے بعد کامنٹ بھی ضرور کیجئے گا Thank you Thanks for watching ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے Good Bye